السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس پتھر کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہر پر غسل فرما رہے تھے تو یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اٹھا کر شہر کی طرف بھاگ گیا پھر کیا ہوا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں جس جس کو یہ ویڈیو پسند آئے وہ کمنٹ میں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ضرور لکھ دیں شکریہ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو موجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اس پتھر کا پہلا عجیب کرنامہ جو درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی موجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اس لیے آپ کی عظمتِ نبوت بھلا اس حیاء سوز بے غیرتی کو کب گوارہ کر سکتی تھی آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالان اور انتہائی بیزار تھے اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تحبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بختان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے اور ظالموں نے اس تومت کا اس قدر اعلان اور چرچہ کیا کہ ہر کوچے اور ہر بازار میں اس کا پراباگنڈا پھیل گیا اس مقروع تومت کی سورشت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازق پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور عذیت میں پڑ گئے تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارہ فرماتا اور اپنے ایک برغزیدہ رسول پر ایک عیب کی تومت بھلا خالقِ عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پراباگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی بے عیبی کا سورج آفتابِ عالمتاب سے زیادہ روشن اور عاشقار ہو گیا اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کوئی انسان کا نام و نشان نہیں ہے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دھوڑنے لگے کہ سو بھی حجر سو بھی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا اے پتھر میرا کپڑا مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دھوڑتے چلے گئے اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تاک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آپ کے جسم اکدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نکتہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعی کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں آبرو والا ہے اس پتھر کا دوسرا موجزہ میدان تیہ میں وکو پذیر ہوا جب اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آرسہ مارا تھا تو اس میں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے جس کے پانی کو چالیس برس تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے اس دوسرے موجزے کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ شکریہ